آپ جو ہیں ان کے لیے نقصان دے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہیں ایسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی مجی عادت نہیں ہے آج حقیقت کے اندر نہ وہ بیان سن کے افسوس ہوئے چوئے فرق صاحب کے ساتھ آپ کو دیکھا گیا ایک نیجی افطار پارٹی تھی تو اس میں ایسا اچمبہ بھی کس چیز کا ہے اگر ملقات ہو جاتی ہے یعنی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اچھا منصوبہ ہے جو خواد چود نہیں جی بہت اچھا منصوبہ ہے نواب صاحب ایک بیان مریم بی بی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا آج چل رہا ہے بڑا سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حقیقت کے اندر نہ وہ بیان سن کے افسوس ہوئے کہ جس سٹیچر کے انسان کے موں سے وہ بیان نکل کے باہر آئے یہ ان کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اور یہ ان کی اس تربیت کی اکاسی کرتا ہے جو کہ ان کو ملی ہوئی ہے آپ کے بڑے عزیز دوست ندیم خادم صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آپ جو ہیں ان کے لیے نقصان دے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہیں ہاں وہ اختیار رکھتے ہیں چند حلقوں میں آپ کی حلقے کے اندر تو آپ اس پہ کیا کومنٹ کریں گے یہ ان کی اپنی سوچ ہے جی جو انہوں نے میں نے تھوڑا سا انٹرویو یہ سنا تھا اس کے اندر جو انہوں نے بات کی یہ ان کی اپنی ایک تخلیق ہے وہ سوچ سکتے ہیں لیکن میں اس بحثیت سحصدان ایک آپ کو ایک بات صرف بتا سکتا ہوں کہ انسان فرد وائد نہیں ہوتا دوست ہوتے ہیں مل کے ایک کمبہ بنتا ہے اور وہ کمبہ ملتا ہے جب وہ چلتا ہے تو الیکشن کانٹیسٹ ہوتا ہے اگر میں یہ بات بولوں کہ میں فرد وائد ایک اکلوتا ہوں اور ہر چیز میرے پیچھے ہے تو وہ چیز ذرا غیر مناسب ہو جاتی ہے دوست احباب ہلکے کے اندر سب کے ہوتے ہیں ملتے جلتے ہیں پیار مبت سے الیکشن لڑے جاتے ہیں اللہ پاک مربانی فرمائے گا کوئی کسی کو کیا نقصان دے سکتا ہے کیوں کیا کر سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بس ہاتھ ساتھ ملا کے چلا جاتے ہیں اور الیکشن کانٹیسٹ کیے جاتے ہیں ندیم خادم صاحب آپ کے دوست آپ ان کی حمایت کریں گے اگر ٹکٹ ملتا ہے آج انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں بلکل صحیح چوہ فرق صاحب کے ساتھ آپ کو دیکھا گیا ایک نیجی افتار پارٹی تھی حادثاتی طور پر بھی محالفین بھی اکثر مل جاتے ہیں اور افتار پارٹی جیسی ببرکت محفل کے اندر ساتھ بیٹھ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے واز اٹ اکسیڈنٹل یا اسے کوئی سیاسی رنگ جو دیا جا رہا ہے اس میں کوئی ہے بات میں اس میں ارز کرتا ہوں جب سب سے پہلے تو یہ بڑی ایک کلیر ہونی چاہیے بات کہ ایک تو وہ افتار پارٹی تھی دوسرا آئی جی برزا راشن عدیم صاحب میرے بڑے بھائیں ہیں وہ ان کے بھائی کا چہلم تھا وہ اس چہلم کے اوپر ہم سارے کٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اور ایک الحمدللہ میں اپنے جہلم کے متعلق جگہ پہ ہوں گے لیکن ہم کبھی ایک دوسرے کے لیے سٹیج کے اوپر بھی کبھی غیر مفتگو کبھی نہیں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اعترام دیں اعترام لیں اور اگر وہاں پہ ملقات ہو جانی تو اس میں ایسا اچمبہ بھی کس چیز کا ہے اگر ملقات ہو جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے اگر وہ ہماری جماعت میں آئے ہیں تو اس میں میرے خیال کے مطابق جماعت کو سٹرنٹھ ہی ملی ہے ایسا پرابلم سنیں گے کوئی آپ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے ندیم صاحب کا اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے اگر اس کے مترادف ٹکٹ مل جاتا ہے چوئی فرق صاحب کو تو آپ کیا ان کا بھی ساتھ دیں گے دیکھیں داستر بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی وقت دور ہے let the time come جب وقت آئے گا اس وقت فیصلے بھی ہوں گے سارا کچھ ہوگا اور سارے بھائیوں کی مشاورت سے ہوگا یعنی کہ اس میں یہ سچ تو کوئی نہیں ہے لیکن جماعت کے جو فیصلے ہوتی ہیں وہ آخر وہی ہوتا ہے جو جماعت کے فیصلے ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ جماعت فیصلہ کیا کرتی ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جماعت جو فیصلہ کرے گی اچھا کرے گی اور جنرم کے حق کے اندر وہ بہتر ہو فوہد چوئی صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو ڈیول کیریج ہے اگر اس کو روکا گیا تو پھر احتجاج کریں گے نہ بننے دیا گیا تو نو ڈاؤڈ بہت بڑا منصوب ہے کون روکے گا اسے جی کوئی بھی نہیں میں اس میں ارز کرتا ہوں کہ سیاسی پونٹ سکورنگ کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے سیاسی اگر ایسی کوئی حرکت ایسی کوئی چیز ہوتی جو میری اطلاع ہے میری اطلاع کے مطابق جس وقت یہ گورنمنٹ تقریبا اپنے اختتام کے اوپر تھی اس پروجیکٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے لنگر کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ لنگر آن ہو جائے جتنا اس کا سپیڈی پروسس ہے وہ سلو ہو جائے اور وہ سلو ہوا اور اب اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بلیم موجودہ گورنمنٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کو روک رہے ہیں یہ تو جیلم کی فلاح کے لیے بہت ایک اچھا منصوبہ ہے اور میں تو ایون ویری تو ایک دو فورم پہ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ کسی صورت بھی اس پروجیکٹ کو رکھنا نہیں چاہیے یا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایز اٹ از جس اس کو بلکہ ڈبل اس کو سپیڈ اپ ہونا چاہیے اور یہ بننا چاہیے اور اس کو کمپلیشن کی طرف جانا چاہیے یعنی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اچھا منصوبہ ہے اور اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ بھی اس منصوبے کو کنٹینیو کریں گے اور عوام کو فیسلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ جب میں نے ندیم صاحب کو انٹرویو کیا جی تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی آفر ہے انہوں نے جواب دیا جی عمران خان صاحب یا عسید عمر صاحب جیسی بڑی شخصیات ان کے گھر آنا چاہتے ہیں اور اتنی بڑی شخصیات کو بھی وہ گھر بلا نہیں رہے منع کر رہے ہیں جبکہ آپ جو ہیں وہ فرق صاحب کے ساتھ بیٹھے وے نظر آئے ایک نیجی افتار پارٹی کے اندر تو انہوں نے اس پہ تھوڑا سا آپ سے نرازگی کا بھی اظہار کیا کہ ہاں یہ ایک بات ہے جو تھوڑی سی انکمفرٹیبل لگتی ہے کہ کیسے بیٹھا جا سکتا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ایک چیز درس ہی ہے کہ ہم جہلم کے اندر اس قسم کی سیاست کو فروغ نہیں دینا چاہتے کہ اگر ہم پلٹیکل رائیولز ہیں تو ہم مل نہ سکیں کم از کم ہمارے میں اتنا ایک ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے قوم فیس ضرور کر سکیں اپنی گفتگو کے اندر اپنے عمال کے اندر ہم اس چیز کو محلوظ ہے خاطر رازمی رکھ سکیں کہ کل ایک دوسرے کے موہ کے وہ اوپر آنا پڑے تو ہمیں اس چیز میں کوئی پرابلم نہ ہو کوئی ایشو نہ ہو ہم اچھے طریقے سے مل سکیں سیاسی جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں سیاسی اختلافات ہیں ہر کچھ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے لیکن کچھ تھوڑا سا ایک حد اس کی متین ہونی چاہیے اس حد کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے میرا اپنا میری یہ سوچ ہے باقی میں اب اور کیا کہہ سکتا میں آپ کا جملہ مکمل کہہ دیتا ہوں این ممکن ہے جی سبتمبر تک یا کچھ ماہ میں الیکشن اناؤنس بھی ہو جائیں اگر الیکشن اناؤنس ہو جائتے ہیں اللہ کی ذات آپ کو کامیابی دیتی ہے جیلم کی عوام کے لیے اس دفعہ کیا منشور رہے گا کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ جو آج تک جیلم کی محرومیاں رہ چکیں گے ان کو پورا کیا جائے سب سے سب سے پہلے جو مین ہے کہ ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر ہمیں بہت کام کی ضرورت ہے ہمارے جیلم کے اندر ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ایک لیک ہے جو کہ پورا کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اگر آپ جیلم سٹی سے آنورڈز ٹوورڈز لیلا سائٹ پہ نکل جائیں تو وہاں پہ کافی زیادہ گیپس آتے ہیں اس چیز کے اندر اس کے اندر لیکن میں آلریڈی میری کافی زیادہ پروپوزلز تھی جو کہ لاسٹ ٹینئور کے اندر میں نے اپنی اکتیار کروائی تھی لیکن انفورچنیٹلی ہمیں وہ ٹائم اتنا نہ مل سکا وہ ساری امپلیمنٹ نہ ہو سکیں کیونکہ میاں صاحب نے تشریف لے کے آنا تھا اور وہ چاہ کے انہوں نے سارے پروجیکٹس آناؤنس کرنے تھے اس کے اندر کچھ ہیلتھ کے ریلیٹڈ تھے کچھ ایڈیوکیشن سیکٹر کے ریلیٹڈ تھے کچھ انفرسٹرچر کے ریلیٹڈ تھے وہ سارے ہمارا تھا کہ اس کو ہم اپنے اس کے اندر کروا سکتے لیکن انفورچنیٹلی وہ ہمیں ٹائم نہ مل سکا وہ نہ ہو سکے وہ ابھی ان دنوں کے اندر میں نے وہ سکیمز دوبارہ نکلوائیں گے اور انشاءاللہ اگر مزید کو ٹائم ملتا ہے تو وہ لازمی ٹیک اپ کریں گے اور کافی حد تک آپ کو اس کی بہتری اور عملی اس کا نظام آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ اربن ایریا میں تو پھر بھی تعلیم کا کچھ نہ کچھ زور ہے اور جہلم ویسے بھی لٹریسی ریڈ میں راولپنڈی سے بھی اوپر ہے وہ پانچوہ یہ ساتوہ نمبر ہے چکوال سے پیچھے ہیں لیکن راولپنڈی سے آگے ہیں جہلم جہلم میں لٹریسی ریٹ ٹھیک ہے لیکن اربن میں پھر کچھ نظر آتا ہے لیکن رورل میں تو بہت اطاقی میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ جہلم سے باہر نکلتے ہیں جیسے آپ رورل ایلیا میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ آکے ہمیں بہت زیادہ ایڈیوکیشن سیکٹر ہیلتھ سیکٹر کے اندر بہت کام کی ضرور ہے القادر یونیورسٹی اگر مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے جیلم کی عوام فائدہ اٹھائیں گے بلکہ زلے کے عوام فائدہ اٹھائیں گے جس میں کوئی شکلی بات نہیں ہے القادر یونیورسٹی پہلے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آیا وہ کمپلیشن کی طرف جائے گی یہ بہت بڑا قویشن مارک ہے ٹھیک ہے آیا وہ کمپلیشن کی طرف جائے گی جس وقت جائے گی تو اس کا جو پھر دیا اچھا ابھی آپ کے مطابق وہ ایک ڈاؤٹ فل بات ہے کہ وہ کمپلیٹ بھی ہوتی ہے یا نہیں کافی اس کے اندر کافی سارے اس کے اندر ہیں ایشوز ہیں اب آخر میں آپ ظاہر ہے مسلم لگنون سے ایک بڑی طویل آپ کی وابستگی آپ کے خاندان کی وابستگی بڑی گہری آپ کی نظر اور بڑے آپ کے سیاسی تعلقات بھی جماعت کے ساتھ موجود ہیں اگر آپ ہمیں اس کا جواب دینا چاہیں اور کوئی اچھا ہمیں وہ کلو دے دیں کہ جن لوگوں کے پاس مسلم لگنون کا ٹکٹ دوزار اٹھارہ میں تھا کیا یہ ٹکٹس ریپیٹ ہوں گے یا اس میں کوئی ردو بدل ہو سکتی ہے یہ جماعت کے فیصلے ہوتی ہیں دوزار اٹھان کے اندر بھی پتہ نہیں کیا ہونا تھا اور کیا ہو گیا کئی جگہوں پہ کچھ اور سوچا جا رہا تھا کچھ اور سوچا جا رہا تھا لیکن وہ اس کے برعکس گیا یہ بہت قبل از وقت ہوگا کہ ابھی ہم ایک اپنا نکتہ نظر دے دیں اور کل وہی نکتہ نظر اس کے اپوزٹ ہو جائے تو اس لئے میں تھوڑا سا اجتناب کروں گا اس چیز سے یہ وقت کے فیصلوں کے اس وقت ٹائم آئے گا اس وقت انشاءاللہ آپ کو جو میرے اندر ہوگا آپ کو کھل کے بیان کروں گا